بسم اللہ الرحمن الرحیم ممبئی کے جندال گروپ نے مقبوضہ وادی میں اپنے سٹیل پروسیسنگ یونٹ کا سمگے بنیاد رکھ دیا پاکستان ڈیفارٹ ہو چکا اب جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں خواجہ عاصف اسرائیل اور یوکرین کا ایران کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ عمران خان نے کراچی پولیس حملے کا ایجنسیوں کو ذمہ دار قرار دے دیا سمجھوتا ایکسپرس دھماکے پاکستان نے کروائے انڈیا امریکہ سکتے میں روسی لڑا کا تیارے ایران میں کیا کر رہے ہیں کسی سے ڈرنے والے کو اللہ نے کیسے ڈرائیا مائک ٹائسن کا دل اللہ نے کیسے بدلا تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب ایسا لگتا ہے دوستوں کے افغانستان میں اقتدار پر کابیز طالبان قیادت کے درمیان تقسیم مزید واضح ہونے لگی ہے تحریک کی صفوں کے اندر ایک غیر معمولی واقعہ میں وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے گروپ کے سپریم لیڈر حیبت اللہ کی پردہ پوشی پر تنقید کی ہے اپنی ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ جب سے تحریک طالبان نے اقتدار سنبھالا ہے اس کے کندوں پر مزید ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں اس لیے تحریک کو مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا سراج الدین حقانی نے کہا کہ طالبان کو شہریوں کو اتمنان دلانا چاہیے اور اس طرح کام کرنا چاہیے کہ لوگ طالبان سے نفرت نہ کریں اور پھر مذہب سے بھی نفرت نہ کریں بہت سے مبصرین نے ان کے اس دیان کو طالبان کی صفوں میں اختلافات کی ایک علامت کے طور پر دیکھا ہے خاص طور پر اس لیے بھی کہ ماضی میں سراج الدین حقانی نے اپنے سبتی کے باوجود اعلان کیا تھا کہ خواتین اور لڑکیوں کو سکولوں اور یونیورسٹیوں میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ طاقت پر اجارہ داری اور ساخ کو نقصان پہنچانا ہمارے اور پورے نظام کے مفات میں نہیں ہے یہ سب برداشت نہیں کیا جا سکتا حقانی کے بیانات پر رد عمل کے طور پر زبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ عوامی طور پر تنقید کرنے کی بجائے بند روازوں کے پیچھے براہ راست تنقید کرنا بہتر ہے سراج الدین حقانی کے ایسے بیانات طالبان کی جانب سے یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کی تعلیم کے حصول پر پبندی کے چند ہفتے بعد سامنے آئے ہیں روس نے امریکہ کو چند مہینے قبل نورڈ سٹیم گیس پائپ لائن میں ہونے والے دھماکے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سلسلے کی ریپورٹ اور دستاویدہ سلامتی کانسل کو پیش کی جا رہی ہیں 26 ستمبر سن 2022 کو بہرے بالٹک کے دریئے روسی گیس یورپ لے جانے والی پائپ لائن میں ایک دھماکہ ہوا تھا جس کے بارے میں مشہور امریکی صحافی سیمور نے بھی انکشاف کیا تھا کہ امریکی بحریہ کی گوتا خوروں نے اس پائپ لائن پر بم نسک کیے تھے جسے تین مہینے بعد ریمورٹ کنٹرول سے اڑا دیا گیا اس دھماکے میں چار پائپ لائن میں سے تین کو شدید نقصان پہنچا تھا امریکہ کی جانب سے اس تخریبی کاروائی میں ملوث ہونے سے انکار پر روس نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ کے خیال میں منظر عام پر آنے والی تحقیقات اور ڈیٹا کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو امریکہ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرے کیونکہ تمام شواہد کے مطابق امریکہ اس حملے کا اصل ذمہ دار ہے روس نے گیس پائپ لائن کے معاملے میں سلامتی کونسل کے اجلاس کی تشکیل کی درخواست دی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ روس اس معاملے کو انجام تک پہنچانے کے لیے پرعظم ہے یاد رہے دوستو کہ امریکی مشہور صحافی سیمور نے کہا تھا کہ اس آپریشن کا فیصلہ صدر جو بائیڈن نے براہ راست دیا تھا تہاں وائٹ ہاؤس نے اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کیے بغیر اس دعوے کو مصدرت کر دیا ہے مقبوضہ وادی میں موڈی حکومت کا نو عبادیاتی منصوبہ عملی شکل اختیار کر رہا ہے بھارتی سندکار کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں ممبئی میں قائم جندال گروپ نے مقبوضہ علاقے میں اپنے سٹیل پروسیسنگ یونٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا مقبوضہ وادی میں قائم کیا جانے والا سٹیل پروسیسنگ یونٹ آگست 2019 میں دفعہ 370 اور A35 کی منصوبہ کے بعد اس طرح کا پہلا منصوبہ ہے ان دفعات کی وجہ سے مقبوضہ وادی کو خصوصی حصیت حاصل تھی اور اس قطعے کے لوگوں کو خصوصی حقوق بھی میسر تھے مقبوضہ علاقے کی انتظامیہ نے جے ایس ڈیولیو سٹیل کو ستر کنال یعنی آٹھ اشاریہ پجتر ایکڑ ارازی فراہم کی ہے موڈی حکومت نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حصیت منصوب کی تھی اور بعد میں نئے ڈومیسائل اور ازادی قوانین متعارف کروائے جو بھارتی شہریوں کو مقبوضہ علاقے میں زمین اور سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں موڈی حکومت مقبوضہ علاقے میں بھارتی ہندووں کو آباد کر کے مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے پر دلی ہوئی ہے بھارت ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالی سے اس علاقے کو اپنی کلونی سمجھتا آ رہا ہے جب اس کی فوجیں بردے سگیر کی تقسیم کے منصوبے کے منافع اور کشمیریوں کی امونگوں کے خلاف غیر قانونی طور پر یہاں اتری موڈی حکومت کشمیر میں نو آبادیات کو بڑھانے کے لیے بھارتی کاروباری کمپنیوں اور ٹائیکونز کو استعمال کر رہا ہے عالمی برادی سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ مقبودہ علاقے میں بھارت کے اس وحشیانہ اقدامات کا نوٹس لے اور سختی سے لے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا اور موجودہ حالات کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ بیورو کریسی اور سیاستدان سبھی ہیں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان دیوالیا ہو رہا ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے ہم ایک دیوالیا ملک میں رہ رہے ہیں اب ہمیں مستحکم ہونے کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ناگذیر ہو گیا ہے ہمیں درپیش مسائل کا حل ملک کے اندر ہی کرنا ہے آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے موجودہ ملکی حالات کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ بیورو کریسی اور سیاستدان سبھی ہیں کیونکہ پاکستان میں آئین اور قانون پر ہمیشہ سمجھوتا کیا جاتا رہا ہے خواجہ آصف نے کہا کہ ڈیڑھ دو سال پہلے تقریب کاروں کو خود یہاں لاکر بسایا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریب کاری ہمارا مقدر بن گئی اور اس پر جس نے آواز اٹھانے کی کوشش کی اسے ملک سے نکال دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ میرا زیادہ تر وقت اپوزیشن میں گزرا ہے میں نے بتیس سالوں میں یہاں سیاست کو رسوا ہوتے ہی دیکھا ہے یوکرین کے صدر نے اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ ایران یوکرین اور اسرائیل کا مشترکہ دشمن ہے یوکرینی صدر نے اسرائیلی وزیر خارجہ سے کہا کہ ایران کتے میں طاقت کے تبادن کو خراب اور عسکریت پسندوں کی معاملت کر رہا ہے اسرائیلی وزیر خارجہ نے بھی گفتگو میں کہا کہ اسرائیل روس کی جانب سے جنگ مسلط کرنے پر یوکرین کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اسرائیل اگلے ہفتے اقوام متحدہ میں یوکرین کے امن اقدام کی حمایت کرے گا تاہم اسرائیل نے یوکرین کو روس سے جنگ کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی سے متعلق کچھ نہیں بتایا جس کے لیے یوکرین کے صدر کئی بار مغربی ممالک سے بھی اپیل کر چکے ہیں دوستو یاد رہے کہ یوکرین پر روسی حملے کے بعد کسی اسرائیلی وزیر کا یہ پہلا دورہ تھا روس نے نیٹو میں شمولیس سے روکنے کے لیے یوکرین پر گزجتا سال فروری میں حملہ کیا تھا اور اس سلسلے میں بے وکوف یوکرین اپنے چار علاقے گوا چکا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی پولیس آفیس پر حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مالک کو حراست میں لے لیا ہے شہری نے ابتدائی بیان ریکارڈ کروا دیا ہے جس کے مطابق اس نے کہا کہ میں نے گاڑی ایک شو روم میں فروخت کر دی تھی شو روم والوں سے گاڑی کس کو دی مجھے نہیں علم ابتدائی تحقیقات کے مطابق دوستو تخریب کر ایک گاڑی میں آئے تھے جو تحقیل میں لے لی گئی دوسری طرف امران خان نے کہا ہے کہ کراچی پولیس پر حملہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے امران خان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی پولیس آفیس پر تخریب کار حملے کی شدید میں مذہمت کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر ہماری بہادر پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے امران خان کا مزید کہنا تھا کہ شہری مراقب میں تخریب کاری میں اچانک اضافہ انٹیلیجنس کی ناکامی اور ریاست کی غیر فار حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے انڈیا نے سمجھوتا ایکسپریس دھماکے کے متاثرہ خاندانوں کو انصاف کی فراہمی سے مسلسل انکار کیا ہے مودی حکومت متاثرہ خاندانوں کو سولہ سال گزر جانے کے باوجود بھی انصاف کی فراہمی سے انکار کر رہی ہے سمجھوتا ایکسپریس واقعہ میں ستر افراد مارے گئے تھے جن میں سے زیادہ تر پاکستانی تھے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بم ہندو طبع تخریب کاروں نے بھارتی خفیہ ایجنسوں کی ملی بھگت سے نزد کیے تھے ریپورٹ میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ بھارتی عدالت نے گھنونے فیل میں ملوث ہونے کے ثبوت ہونے کے باوجود چالر ہندو تخریب کاروں کو بری کر دیا عدالت کا فیصلہ اس وقت آیا جب ایک ہندو رہنما اور آر ایس ایسے وابستہ سوامی نے تفتیش کے دوران اس واقعے کا حصہ ہونے کا اعتراف بھی کر لیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ ملوث افراد کی بریت سے ظاہر ہوتا ہے کہ موڈی کی زیرے قیادت بھارتی حکومت ان لوگوں کو مکمل طور پر بچا رہی ہے اور اس حوالے سے عدالتی فیصلہ ان کو تحفظ فراہم کرنے کی بھارتی ریاستی پولیسی کا عقاس ہے ریپورٹ میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ ہندو انتہا پسندوں کے ملوث ہونے کے اس واضح نشاندہی کے باوجود بھارتی ایجنسیوں نے پاکستان میں مقیم ایک گروپ کو اس کا موردی الزام ٹھہرائیا سمجھوتا ایکسپریس واقعہ ایک جھوٹا فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا تھا بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے سمجھوتا ایکسپریس جیسے کئی چھوٹے آپریشنز کیے ہیں اب دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بی جے پی حکومت عالمی امن کے لیے کتنی خطرناک ہے چند روز پہلے ساتھ فروری کو ایران نے ایک ویڈیو میں ایگل چوالیس کے نام سے ایک نئے زیر زمین فضائی اڈے کا انکشاف کیا تھا تاہم نیو یارٹ ٹائمز کے مطابق اب سیٹلائٹس نے اس حوالے سے تفصیلات دکھا دی ہیں سیٹلائٹس سے لی گئی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی فضائی اڈے پر جدید روسی لڑاکہ تیارے پہنچ کے ہیں ان تصاویر میں ایگل چوالیس کے قریب روسی پینتیس لڑاکہ تیاروں سے مشابہ ایک موڈل دیکھا گیا یہ فوجی اڈہ ایران نے زیر زمین بنایا تھا اور حال ہی میں ایران نے اس کا انکشاف کیا تھا نیو یارٹ ٹائمز نے مزید لکھا ہے کہ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران روسی لڑاکہ تیاروں کے طول و عرض کا موڈل استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ موڈل دیر زمین سرنگوں سے گزر کر نئے اڈے پر تائینات ہو سکتا ہے اگرچہ روس نے اس معہدے کی تصدیق نہیں کی ہے تاہم ویڈیوز اور سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کم از کم تیاروں کی آمد کے لیے تیاریاں کر رہا ہے ایران کے سرکاری اخبار ایران ڈیلی نے کہا تھا کہ یہ فضائی اڈا فضائیہ کی ہر قسم کے جنگی تیارے بمبار اور ڈرونٹ کو محفوظ کرنے اور چلانے کے قابل ہوگا ان اڈوں کا مقصد کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت اچانک فضائی کاروائیاں کرنے کی صلاحیت کی فراہمی ہے یہ خبر روس اور ایران کے درمیان دوستو فوجی تعاون میں تیزی کے بعد سامنے آئی ہے یوکرین میں فوجی کاروائی کے بعد روس کو بین الاقوامی تنہائی کا سامنا ہے اور اسے فوجی سازو سمان کی بھی ضرورت ہے امریکہ نے انکشاف کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون صرف اس حد تک نہیں رکے گا بلکہ کئی شعبوں میں بھی ترقی کرے گا ایک وہ وقت تھا جب امریکی باکسر مائک ٹائسن خود کو دنیا کا طاقتور ترین انسان مانتا تھا اور دوسرا ان کا آج کا وقت ہے جس میں ان کے دل میں خوف خدا ہے اور وہ اپنے گناہوں پر کافی شرمدہ بھی ہیں مائک ٹائسن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے ایک ظالم شخص انہیں تصور کیا جاتا تھا اور وہ اپنے برے عمل کی وجہ سے جیل کی سلاحوں کے پیچھے بھی جا چکے ہیں مائک ٹائسن کے قریب جانے سے بھی لوگ کتراتے تھے مگر جب اللہ نے اپنا ڈر خوف ان کے دل میں اتار دیا تو ان کی زندگی ہی بدل گئی مائک ٹائسن نے انیس سو بارمے میں جیل میں وقت گزارتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا لیکن ان کے کیریئر اور ذاتی زندگی کے واقعات نے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھا دیا تھے کہ وہ ایک مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں مائک ٹائسن اب ایک مسلمان کی حصیت سے زندگی گزار رہے ہیں مائک ٹائسن نے کہا تھا کہ مجھ میں بہت سے مذاہب کی خصوصیات موجود ہیں لیکن میں ایک مسلمان ہوں میں خدا سے بہت محبت کرتا ہوں میں ضرورت سے زیادہ دعا کرتا ہوں خدا پر میرا ایمان ہے کہ میں جب مروں گا تو میں مسلمان ہی مروں گا خدا میری حفاظت کرتا ہے وہ ہر ممکن پہلو سے میرے پاس ہوتا ہے مائک ٹائسن کا کہنا تھا کہ میں اب پیسے کے لیے کام نہیں کرتا میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دوستو اپنا نام مائک ٹائسن سے بدل کر ملک عبدالعزیز رکھ لیا تھا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ